اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ آف نائنٹھ کلاس بیٹا آج کا جو ہمارا رویین لیکچر ہے اس کے اندر ہم چیپٹر نمبر 3 کے نمیریکل کو ڈسکس کریں گے ان نمیریکل کو روائز کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے امپورٹن نمیریکل جو ہیں ان کو میں آپ کو منشن کر دیتا ہوں آپ کا نمیریکل 3.5 لانگ قویشن کے لیے کافی زیادہ امپورٹن ہے اس کے بعد نمیریکل 3.8 3.9 اور 3.10 یہ چار نمیریکل لانگ قویشن کے لیے زیادہ امپورٹن ہے اس کے علاوہ 3.1 3.2 3.3 اور 3.4 نمیریکل جو ہیں وہ آپ کے شورٹ قویشن کے لیے زیادہ امپورٹن ہے تو ان سب نمیریکل کو پورے چیپٹر کے نمیریکل کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے اس میں سے لانگ قویشن کے اندر جو ہے نمیریکل بھی آ سکتا ہے شورٹ قویشن کے اندر بھی نمیریکل آ سکتا ہے تو اس چپٹر کے نمیریکل اس ایمینیشن پائنٹ او بیو سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اب ہم اپنے فرسٹ نمیریکل کی طرف جاتے ہیں اگر ہم نمیریکل کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں 20 نیوٹن فورس مووز اے باڈی ویدھن ایکسلریشن او 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر وات ایس ایٹس میس ہمیں اس نے کہا کہ ایک باڈی کے اوپر فورس لگا رہے ہیں 20 نیوٹن فورس ہے اور ایکسلریشن اس میں اس فورس کی وجہ سے 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر کا ایکسلریشن کریئٹ ہو رہا ہے تو ہم نے میس فائنڈ کرنا ہے کہ اس باڈی کا میس کتنا ہے ڈیٹا میں مارے پاس آ رہے گا فورس ایکٹنگ آن دا باڈی ایف ایکول تو 20 نیوٹن ایکسلریشن آف دا باڈی ایکول تو 20 میٹر پر سیکنڈ سکیر اب جہاں پر آپ کو ایکسلریشن اور میس اور فورس ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں دی ہوں اور تیسری آپ نے فائنڈ کرنی ہو تو آپ کا فرس جو مائنڈ میں آنا چاہیے وہ نیوٹن سیکنڈ لاف موشن آنا چاہیے کیونکہ نیوٹن سیکنڈ لاف موشن کی مدد سے ہم فورس میس اور ایکسلریشن ان میں سے اگر دو چیزیں دی ہیں دو ہمارے پاس ٹرمز ہیں اور تیسری فائنڈ کرنی ہے تو اس فارمولے سے ایزی لی اپ کر سکتے ہیں ریکوائیڈ ہے ہمیں ماس آف دا باوڈی ایم پروم نیوٹن سیکنڈ لاف موشن اگر نیوٹن سیکنڈ لاف موشن کی ایکویشن دیکھیں ایف ایکول ٹو ایم اے فورس ایکول ٹو ماس انٹو ایکسلریشن ہمیں میس آئی ہے تو ہم اس کو ری رینج کر لیں گے تو ری رینج کرنے کے بعد میس ایکول ٹو فورس آور ایکسلریشن آ جائے گا اب ہم ویلیو پوٹ کریں گے فورس کی ٹوانٹی نیوٹن ہے ایکسلریشن کی ٹو ہے تو ہمارے پاس جو ہے میس نکل آئے گا ٹین کیجی تو یہ تھا ہمارا فرسٹ نمیریکل اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں ہمارے پاس ایک اپڈیکٹ ہے اس کا جو ہے ہم نے میس فائنڈ کرنا ہے اس کے اوپر فورس جو ہے ٹوانٹی نیوٹن کی لگا رہے ہیں اور ایکسلریشن اے جو ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ سہر اس فورس کے پیدا ہو رہے ہیں اور ہم میس فائنڈ کریں گے تو میس کے لیے ہمیں نیوٹن سیکنڈ آف موشن کی یہاں پہ ضرورت پڑے گی فورس ایکوال ٹو میس انٹو ایکسلریشن ہوتا ہے فورس کی ویلیو ٹوانٹی نیوٹن ہے ایکسلریشن ہمارے پاس ٹو میٹر پر سیکن ہے تو میس ایکوال آ جائے گا فورس اوور ایکسلریشن ٹوانٹی اوور ٹو ڈوائیڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے مینس کی ویلیو ٹین کلو گرام آ جائے گی سیکنڈ نیمریکل بیٹا اگر دیکھیں اس میں اس نے ہمیں ویٹ دیا ہے اور اس اوڈیکٹ کا مینس ہم نے فائنڈ کرنا ہے اگر اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں ویٹ اوف دا بارڈی اس وان فورٹی سیون نیوٹن وات ایز ایٹس میس ویٹ اوف بارڈی ہے وان فورٹی سیون نیوٹن اور ہم نے اس کا مینس فائنڈ کرنا ہے weight of body given data میں 147 آ جائے گا gravitation acceleration کی value g کی دی نہیں ہوئی لیکن آپ نے یہ یاد رکھنی ہے g کی value 10 meter per second سکیر ہوتی ہے examination میں بھی بہت وقت numerical کے ساتھ g کی value mention کر دیتے ہیں لیکن بہت وقت نہیں mention کرتے تو بیٹا آپ نے g کی value ذہن میں رکھنی ہے 10 meter per second اب ہم solution کی طرف جاتے ہیں w equal to m d جیسے آپ کو پتا ہے کہ weight جو ہے mass into gravitation acceleration ہوتا ہے weight کی equation w equal to m g آ جائے گا اس equation کو rearrange کریں گے تو mass equal آ جائے گا weight divided by gravitational acceleration m equal to w over g اب ہم یہاں پر value put کریں گے تو mass کے لئے 147 جو ہے ہمارے پاس weight ہے mass ہمارے پاس 10 ہے تو 147 over 10 کریں گے تو 14.7 ہمارے پاس answer آ جائے گا یہ آپ کا 14.7 کلو گرام mass subject کا آ جائے گا جس کا جو weight ہے وہ 147 newton ہے next return americal اگر ہم دیکھیں how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling کتنی force ہمیں required ہے ایک object جس کا weight 10 kg ہو اس کو گرنے سے بچانے کے لئے یعنی کہ ایک جو object ہے اس کا mass جو ہے 10 kg ہے تو کتنی force لگا کر آپ اس کو جو ہے وہ گرنے سے بچا سکتے ہیں mass of the body 10 kg gravitation acceleration کی value پھر g equal to 10 meter per second scale اور اگر آپ نے force required اس کو ہم r سے represent کر لیتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ body کو ہم گرنے سے تب تک ہی بچا سکتے ہیں جب تک ہماری جو force ہم apply کر رہے ہیں وہ اس کے weight کے equal ہو تو ہمارے پاس r کے لئے equation بان جائے گی r equal to w over g r equal to w equal to mg r جو ہے weight کے equal آئے گا weight کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ w mg ہوتا ہے تو اب ہم یہاں پر values put کریں گے m کی value 10 ہے اور gravitation acceleration بھی 10 ہوتا ہے تو 10 multiply by 10 hundred newton جو ہے وہ total force r آ جائے گی جو کہ اس body کو نیچے گھرنے سے بچانے کے لئے ضروری ہے r equal to 100 newton next ہمارے پاس بیٹا جو numerical آ رہا ہے find the acceleration produced by a force of 100 newton in a mass of 50 kg اس میں پھر اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے acceleration find کرنا ہے جبکہ mass 50 kg کا ہے اور اس کے اوپر 100 newton force apply آپ نے کی ہے یہ 100 newton force act کر رہی ہے اور آپ نے اس force کی وجہ سے acceleration create ہو رہا ہے وہ find کرنا ہے data میں ہمارے پاس آ جائے گا force acting on the body f 100 newton اور mass of the body جو ہے ہمارے پاس وہ 50 kg آ جائے گا acceleration of the body ہم نے find کرنا ہے from newton second law of motion newton second law of motion پھر apply کیا کیونکہ ہمارے پاس force acceleration اور mass کا جو ہے ان میں سے دو چیزیں دی ہیں ہمیں force اور mass دیا ہوا ہے acceleration find کرنا ہے تو اس کو پھر ہم newton second law of motion کی مدد سے کریں گے f equal to m میں a equal to f over m ہو جائے گا تو یہ f کی value 100 اور mass کی value 50 100 by 50 کریں گے تو اتنا acceleration create ہوگا next جو ہے بیٹا ہمارے پاس جو numerical آ رہا ہے numerical 3.5 a body has a weight of 20 newton how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second scale کافی important numerical ہے یہ long question میں اکثر آ چکا ہے تھوڑا سا concept wise جو ہے سمجھنے کے لیے اس کو زیادت وجہ کی ضرورت ہے تو اس numerical سمجھانے سے پہلے ہم نے ایک ریز جو ہے وہ پہلے ڈسکس کرنی ہے کہ ہمارے پاس body کا weight ہے 20 newton اور ہم اس کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اوپر اٹھا کر move کروائیں گے تو اس کو move کرنے کے ساتھ جو اس کے اندر acceleration ہو 2 meter per second scale کا acceleration create ہو پہلے تو ہم نے جو last numerical کیا تھا ایک کہ body کو اس کے reaction force جتنی force ہو prevent from falling wall on numerical جتنا اس کا weight ہے اتنی ہم تو force پہلے لگائیں گے اس کو normal reaction force کہتے ہیں اس کو اٹھانے کے لئے اور اٹھانے کے بعد پھر اس کو آگے move کریں گے تو پھر ہمیں extra force کی ضرورت پڑے گی تو وہ force جو ہے acceleration ایک جو ہے 2 meter per second scale کی وجہ سے create ہو رہی ہوگی اب ہم اس کا data دیکھ لیتے ہیں weight of the body 20 newton acceleration of the body 2 meter per second scale gravitation acceleration جو ہے اس کی value 10 meter per second scale رہے گی اب جو normal reaction ہے اس کے weight کے equal ہے r equal to w equal to 20 newton اب ہم نے وہ force find کرنی ہے جس کی وجہ سے اس میں 2 meter per second scale acceleration پیدا ہو رہا ہے تو اس force کو find کرنے کے لئے ہمیں mass چاہیے mass ہمیں دیا نہیں ہوا تو ہم پہلے weight کی مدد سے mass find کریں گے w equal to mg weight کی equation ہے اس کو rearrange کریں گے تو mass equal آ جائے گا weight by gravitation acceleration m equal to w over g اب values put کریں گے اس کے اندر تو ہمارے پاس جو weight 20 newton تھا اور g کی value 10 ہے تو 2 اس کا جو ہے 20 over 10 2 کے جی مرے پاس mass آ جائے گا اب ہم پھر newton second love motion لگائیں گے تو ہمارے پاس force ہی ہے force جو acceleration کو create کر رہی ہے f equal to m2 into 2 4 newton کی ہمارے پاس force آ جائے گی جس کی وجہ سے acceleration create ہو رہا ہے جو body کے اندر 2 meter per second scale کا جس کی وجہ سے اوپر کو ہم اس کو move کروا پا رہے ہیں اب جو ہمارے پاس total force آ جائے گی ان دونوں forces کا normal reaction force کا sum move plus جو ہے آپ کی force جو اس کے اندر acceleration create کر رہی ہے تو ان دونوں forces کو جب ہم sum up کریں گے تو ہمارے پاس total force required object to move it vertically then acceleration 2 meter per second scale وہ آ جائے گی net force required to move the body upward equal to normal reaction plus force producing acceleration force producing acceleration والی force ابھی ہم نے find کی 4 newton ہے normal reaction force 20 newton ہے تو total جو force آئے گی اس کو upward move کرنے کے لیے وہ 24 newton کی ہے بیٹا اس numerical کو اچھے طریقے سے کرنا ہے examination میں یہ کافی دفعہ آ چکا ہے نیکسٹ ہمارے پاس 3.6 ہے یہ tension سے related جو ہم نے topic 2 دیکھے تھے ان میں سے numerical آیا ہے ہمارے پاس جو ہے اس کی statement کو دیکھیں تو two masses 52 kg and 48 kg attached to the ends of string that passes over a frictionless pulley find the tension in the string and acceleration in the body آپ نے string کے اندر tension اور acceleration جو ہے وہ bodies کے اندر find کرنا ہے جبکہ ایک mass جو ہے 52 kg کا ہے دوسرا 48 kg کا ہے دونوں string کے ساتھ attached ہیں opposite end کے ساتھ اور vertically move کر رہے ہیں تو جو data ہے mass of first body 52 kg mass of the second body 48 kg gravitation acceleration g کی value آپ نے یاد رکھنی ہے 10 meter per second scale acceleration a find کرنا ہے tension in string t ہم نے find کرنا ہے جیسے ہم نے top دیکھا تھا acceleration کا formula ہے a equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 g m1 اور m2 کی value put کریں 52 minus 48 respectively in values ہیں دونوں کی values put کی calculation کرنے کے بعد acceleration string bodies کے اندر آر ہے جس acceleration سے 52 kg والی جو نیچھے کو move کرے گی اور 48 kg value body جو upward move کرے گی تو acceleration ہمارے پاس 0.4 meter per second scale statement اس کی ذرا لمبی ہے لیکن simple سا ہے آپ کو formula یاد رکھ رہے ہیں فارمولوں کے اندر values put کریں گے تو اپ کے پاس جو ہے و اس کا result آ جائے گا تو acceleration نکلا 0.4 meter per second scale اب ہم نے tension find کرنی ہے tension find کرنے کے لیے tension کا formula لگا دیں t equal to m1 m2 g over m1 plus m2 تو اس میں tension کا formula لگا value put کریں 2 into 52 into 48 into 10 52 جو ہے ہمارے پاس m1 کا weight ہے اور جو ہمارے پاس m2 کا 48 ہے تو values کو put کیا پھر ہم نے calculation کی دوری range کرنے کے بعد calculation کرنے کے بعد ہمارے پاس tension 49.992 newton آگی یہ 500 newton کے round off کرنے کے بعد approximately 500 newton اس کو ہم show کرتے یں next جو بیٹا ہمارے پاس numerical ہے اس میں tension والا ہی numerical ہے اس میں ہمارے پاس دو object جو ہے فارمولر ڈیفرنٹ ہو جائیں گے اس کی سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیتے ہی two masses 26 kg and 24 kg are attached to the string which passes over a frictionless pulley 26 kg is laying over a smooth table 24 kg mass is moving vertically downward find the tension and acceleration in the string ہمارے پاس دو masses ہیں ایک 26 kg جائے دوسرا 24 kg رسی کے ساتھ attached ہیں جو 26 kg والا mass horizontal surface table کے اوپر بڑھا ہو ہے اور 24 kg جائے جائے وہ moving vertically downward تو نیچے کو move کر رہا ہے تو رسی میں ہم نے tension اور acceleration object کے اندر وہ find کرنا ہے ہمارے پاس block vertically move کر لے m1 24 kg کہیں گے اور دوسرا ہمارے پاس ہے m2 اس کو 26 kg آجائے گا gravitation acceleration کی value 10 meter per second scale والی آجائے acceleration ہم نے find کرنا ہے bodies کے اندر اور tension in string t find کرنی ہے اب solution کی طرف ہم آتے ہیں جب دونوں bodies vertically move کر دوسری horizontally move کر رہی ہو تو ہمارے پاس acceleration کی value a equal to m1 g over m1 plus m2 والے فارمولے سے ہم کریں گے تو ہم یہاں پر ان کی respective values put کر دیں 24 multiply by 10 24 plus 26 rearrange کرنے کے بعد اور calculation کے بعد ہمارے پاس 4.8 meter per second scale x tension کا فارمولہ جو ہے ان objects کے لئے جب ایک horizontal move کر رہا ہے اور دوسرا vertical move کر رہا ہے تو tension کا فارمولہ ہوگا t equal to m1 m2 multiply by g over m1 plus m2 ان کی values ہم put کریں گے تو values put کرنے کے بعد ایسے m1 کی 24 ہے m2 کی مارے پاس 26 ہے اور g کی value 10 ہے تو values put کی اور calculation کی ہمارے پاس tension کی value جائے 124 point 8 newton جو کہ round off ہونے کے بعد 125 newton رہ جاتی ہے اب ہمارے پاس دو ہے چیپٹر کے جو آگے تین old long medical ہیں اور یہ پیپر کے point of view سے کافی زیادہ امپورٹن ہے تو اس کے علاوہ 3.5 بھی پیپر میں long question کے اندر آتا ہے تو اس کو بیٹا اچھے طریقے سے کرنا ہے اب ہم 3.8 کی statement کو دیکھتے ہیں how much time is required to change 20 newton second momentum by force of 20 newton 20 newton کی force ہے اور اس object کے اندر momentum ہے 20 22 newton per second 22 newton second کا ہے تو اس momentum کو کیسے change کر سکتے ہیں کتنے time کے اندر change کر سکتے ہم نے time find کر نا ہے change in momentum یعنی کہ pf minus pf جو ہے وہ initial momentum کو reprezent کر رہا پی ای جو ہے initial momentum کو reprezent کر رہا total change in momentum 22 newton ہے newton second force applied for f 20 newton آ جائے گا تو f equal to change in momentum pf minus pi over t t ko rearrange کریں گے t ki value آج گی ہمارے پاس change in momentum یعنی pf minus pi over force pf minus pi change in momentum 22 ہے اور force ہمارے پاس 20 ہے تو ہم ادھر value put کریں گے تو ہمارے پاس 20 divided by 20 تو 1.1 second time آجائے گا اتنے time کے اندر آپ کا momentum change ہو جائے گا دیکھنے میں یہ بہت simple اور چھوٹا سا numerical ہے لیکن examination میں یہ کافی بار آ چکا ہے تو examination point of view سے کافی زیادہ important ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں numerical number 3.9 کی طرف یہ بھی numerical کافی simple سا ہے لیکن یہ اکثر پیپر میں آ چکا ہے تو اس میں جو ہم سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں how much force of friction between a wood block of mass 5 kg and the horizontal marble floor the coefficient of friction between wood and marble 0.6 ایک مارے پاس wood block ہے جو کہ marble کے اوپر ہے تو ہم نے force of friction wood block اور marble times کے درمیان یا marble floor کے درمیان جو ہے فائن کرنا ہے جب کہ ان کے درمیان coefficient of friction 0.6 ہوتا ہے mass of block 5 kg coefficient of friction م ایس سے ری پریزینٹ کریں گے وہ 0.6 force of friction fs ہم نی فائن کرنا ہے تو as we know from equation fs equal to mu s into mg mu s ki value 0.6 اور mass ہمارے پاس 5 ہے اور gravitation acceleration کی value 10 ہے تو value put کریں گے اور calculation کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ normal reaction جو اس کی friction of force of friction ہے وہ نکل آئے گی 30 newton تو بیٹا یہ بھی simple سا اور سان سا numerical ہے chapter number 3 جو ہے زیادہ مشکل نہیں سیمپل سیمپل ہے بس فارمول لے آپ کو یاد ہونے چاہیئے اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے last numerical کی طرف اس کی اگر statement کو دیکھیں how much centipetle force is needed to make a body of 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed of 3 meter per second ہمیں کتنی centipetle force چاہیئے جو کے 0.5 kg کے ماس کو ایک circle کے اوپر جس ریڈیس 50 cm ہے اس کو speed 3 meter per second سے گھوم آئے رکھے یا گھوم کے لئے چاہیئے ہمارے ہمیں کتنی centipetle force چاہیئے جو کہ 0.5 kg کے ماس کو ایک circle جس کا radius 50 cm ہے اس کے اوپر 3 meter پر سیکن کے velocity سے move کرنے کے لئے ضروری ہو mass of the body 0.5 kg radius 50 cm ہے circular radius جس کے اوپر جو ہے اس body move کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو جو انسا unit ہو اس کو بیس unit میں convert کرنا ہے 50 cm ہے تو 1 cm جو ہے جس کو convert کرنے کے لئے ہمیں 100 سے divide کرنا پڑے گا میٹر کے اندر 50 cm کو جب ہم میٹر میں لے کر جائیں گے تو یہ 0.5 میٹر ہو جائے سپیڈ آف the body ہمارے پاس 3 میٹر پر سیکن ہے سینٹی پیٹر فورس fc ایکوال آ جائے گا فائن کرنا ہے ہم نے fc کی اگر ایکویشن آپ کو یاد ہو fc ایکوال ہے mv سکیر آور آر fc mass multiply by سکیر of velocity and divided by radius of the circle آر جو ہے اس سرکولر ٹریک کا یا سرکولر پاس کا radius ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی object سرکولر motion کر رہا ہوں اب ہم دی گئی values یہاں پر پوٹ کریں پوٹ 0.5 0.5 اوپر اور نیچے سے کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس fc 9 new 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 بیٹل فور سمیں required ہے کسی object کو جو جس کا mass 0.5 k ہو اس کو اس circle کے اوپر جس radius 50 cm اور سبجیکٹ کی speed 3 meter پر second scale کی ہو بیٹا یہ تھے آج کے ہمارے numerical chapter number 3 کے پھر میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں examination کے اندر اس chapter میں سے numerical آجاتا ہے جو long numerical ہیں آپ کے end والے 3 numerical 3 point 8 3 point 9 3 point 10 ان میں سے long اور ساتھ میں 3 point 5 اور جو فرسٹ 4 numerical ہیں وہ short میں آجاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ان chapter کے numerical کو اچھے طریقے سے revise کرنا ہے اب بھی اگر کسی numerical کی سمجھ نہ رہی ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ